guys iphone 6 5s یا پھر 6 plus میں banking applications کیسے use کریں جیہاں دوستو یہاں پہ بات کرنے والے ہیں جب کبھی بھی ہم اپنے iphone میں especially یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ iphone 5s 6 اور 6 plus میں کوئی بھی banking application install تو ہو جاتی ہے یہاں پہ بات کریں یا پھر google پہ کی یا پھر بات کریں بھیم کی یا پھر phone پہ کوئی بھی application ہے یہاں پہ install ہو جانے کے بعد guys ہمیں جو ہے ایک problem دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو جیسی میں نے گوگل پہ اپلیکیشن کو اوپن کیا یہاں پہ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے گوگل پہ can't be used on this device تو بات کرتے ہیں گائز یہ ہمیں اس طریقے کی پرابلم کیوں دیکھنے کو مل جاتی ہے تو بیسکلی گائز یہ جو ہے پرابلم تین ڈیوائزز میں آپ دیکھنے کو مل جاتی ہے سپیشلی یہاں پہ آئی فون 5s میں بھی یہ ایشو آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اگر آپ وہاں پہ use کرتے ہیں 6 and 6 plus والے کو بھی یہی پرابلم دیکھنے کو ملتی ہے جب کبھی بھی وہ کوئی بھی UPI والی application use کرنے جاتے ہیں تو یہاں پہ گائز اس کا reason یہ ہے کہ یہ جو ہے آئیس 13 سبھی جو ہیں آئیس 11, 12 and یہاں پہ 12.5 تک ہی رن کر پاتے ہیں اس سے زیادہ نہیں تو یہ گائز جو application ہے یہ جو ہے آئیس 13 تک require ہوتی ہیں بٹ یہاں پہ بات آتی ہے یہ جو گائز بینکی اپلیکیشن سے یہاں پہ گائز جو ہے آئیس 13 کو بھی اتنا scare نہیں مانتی ہیں اس لیے جو ہمیں یہ جو ہے یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتی ہے restriction کہنے کا مطلب یہ کہ گائز یہ جو ہے آئیس 13 کو اتنا scare and اتنا perfect نہیں مانتی ہیں اس لیے گائز ہمیں یہ allowed نہیں کرتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے آئیس 13 یا فی 12 جو ہے اتنا perfect نہیں ہے اس لیے ہم جو ہے allow نہیں کریں گے اپنی یہ جو اپنی banking application کو گائز کافی جیادہ scare اور رکھتے ہوئے یہ جو ہے اسے allow نہیں کرتے ہیں آئیے ہم اس کا کیا solution کر سکتے ہیں اگر آپ کو guys use کرنی ہے application تو آپ اس کا کچھ کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلے guys آپ کو کرنا ہے کہ یہاں پہ دے سکتے ہوں جو میرے device میں دونوں applications available ہیں اس میں تو guys یہاں پہ جو دکھا ہوا آگیا ہے یہ جو میں use نہیں کر سکتا ہوں یہاں پہ same application یہ جو بھی میں یہ بھی guys یہاں پہ جو ہے میں اس کو use کرنے میں انیبن ہوں تو سب سے پہلے آپ کو اس کو guys solve کرنے کے لئے آپ نے اپنے iphone میں جو ہے device application install کرنی ہے اب جو guys یہاں پہ میں process بتاؤں گا یہ guys بہت زیادہ working ہے آپ نے try کرنا ہے اس کو guys دیکھنا ہے اگر یہ work نہیں کرتا تو guys comments میں آکے میرے کو بتانا ہے simply آپ نے اس کو open install کرنی ہے device application یہاں پہ settings پہ جانا ہے یہاں پہ آپ کو scroll down کر کے چلے آنا ہے یہاں پہ آپ کو payments میں دیکھنے کو مل جاتا ہے ایک option اب یہاں پہ payments میں جانے کے بعد آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں make new payments and یہاں پہ add new payments simply guys یہاں پہ جو ہے آپ نے click کرنا ہے continue کے بعد simply آپ پہ continue کے button پہ click کرنا ہے اور اگر guys یہ جو trick آپ کے میں working کر جاتی ہے تو simply آپ کو جو یہاں پہ UPI کو use کرنے کا option دیکھنے کو مل جائے گا but guys یہاں پہ جو ہے میرے کو allow نہیں ہو پا رہا ہے اس device میں بھی اب بات کر لیتے ہیں guys یہ جو ہے سبھی میں اس طریقے کی ارن نہیں آرہی ہے یہ guys جاستر جو ہے working ہے یہاں پہ آپ نے try کرنا ہے continue کے button پہ click کرنا ہے یہاں پہ اپنی UPI adding جو ہے add کرنی ہے and یہاں پہ آپ easily یہاں پہ transition کر سکتے ہیں worse application میں payments میں جا کے اور دوسرا ہے کہ guys یہاں پہ اگر یہ application آپ کے میں device میں جو ہے useful آپ کو use کرنے کے ساتھ ساتھ guys یہاں پہ جو میں آپ کو دوسرا option بتانے جا رہا ہوں وہ ہے PTM یہاں پہ آپ کو PTM کو use کرنا ہے کیونکہ PTM کو بتانے کا reason یہ ہے کہ یہ جو میرا device ہے یہ ہے jail broken اس میں جو ہے guys banking application ویسے بھی allow نہیں ہے use کرنے کو but guys جب میں نے یہاں پہ PTM application کو use کیا تو یہاں پہ جو ہے jail break device ہونے کے بابجود بھی جو ہے PTM application میرے device میں work کر گئی تھی تو ایسے میں guys یہاں پہ کافی حد تک possibility ہے کہ آپ اگر UPI کے ثلاؤ جو ہے payments کرنا چاہتے تو simply آپ نے جو ہے guys یہ google پہ یا فی بھیم application کی جگہ آپ نے جو ہے PTM کو use کرنا ہے یہاں پہ guys وہ جو ہے بہت ہی جیدہ perfect کام کرتا ہے یہاں پہ guys میں جو ہے بھی store نہیں ہے میرے device میں otherwise guys وہاں پہ جو ہے میں اس کو use کر کے دکھا دیتا تو guys یہاں پہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ جو iPhone اگر آپ کا device jail break ہے تب بھی جو ہے PTM application work کر جاتی ہے تو ایسے میں آپ نے ایک بار یہ ورسوہ application والا جو ہے process کرنا ہے یہ اگر کام نہیں کرتا ہے تو آپ نے جو ہے PTM application کو store کرنا ہے وہاں پہ جو ہے UPI کے ثلاؤ آپ نے بتانا ہے کہ اس میں UPI کے ثلاؤ transition ہو رہی ہے آپ نے نئی comments میں آکے جرور بتانا ہے guys اس کو جرور use کریں PTM میں guys یہ جو ہے possible ہو رہا ہے تو اس طرح سے اس طرح سے guys آپ جو ہے اس کو fix کر سکتے ہو کافی حد تک guys PTM والا جو process ہے وہ کافی زیادہ working ہے آپ نے جرور try کرنا ہے guys comments میں جرور آکے بتانا ہے وہاں پہ یہ possible ہو رہا ہے یا فی نہیں thanks watching guys